اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں سلمان ملک اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جی اید ورڈ پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کوئی بھی بیماری ہو اس سے شفا بانے کے روحانی علاج کے بارے میں تو آئیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو پیارے دوستو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اس وضیفے کو کرنے کے طریقے کے بارے میں اس کے بعد میں ہم آپ کو بتائیں گے اس وضیفے کی فضیلتوں کے بارے میں تو پیارے دوستو اس وضیفے کو کرنے کا طریقہ یہ ہے اگر کوئی اچانک سے بیمار ہوتا ہے جیسے کہ بے ہوش ہو جاتا ہے یا سر میں درد ہوتا ہے یا پیٹ میں درد ہوتا ہے تب تو آپ اس وضیفے کو کسی بھی وقت کر سکتے ہیں یعنی کہ جس وقت میں پیٹ میں درد سر میں درد پیروں میں درد یا پھر چکر وغیرہ یا پھر الٹی ہونا کسی بھی طریقے کی کوئی اچانک سے آنے والی بیماری ہو تو آپ جس وقت میں ایسا ہو اس وقت میں اس وضیفے کو کر سکتے ہیں اور جو ہمارے بھائی بہن ریگولر بیمار رہتے ہیں کسی بھی طریقے کی کوئی بھی لا علاج بیماری کیوں نہ ہو چاہیں وہ کسی بھی طریقے کی بیماری ہو تو آپ اس وضیفے کو اس طریقے سے کریں پیارے دوستو آپ لوگ نمازوں کی پابندی تو ظاہر سی باتیں کرتے ہوں گے تو آپ کسی بھی ایک نماز کے بعد آپ نیم بنا لیجئے اگر آپ اس کو فضر کے بعد کرنا چاہیں تو آپ ڈیلی اس کو فضر کے بعد کریں اگر آپ اس کو زہر کے بعد کرنا چاہیں تو آپ اس کو ڈیلی زہر کے بعد کریں اور اگر آپ اس کو اثر کے بعد کرنا چاہیں تو آپ ڈیلی اثر کے بعد کریں اگر آپ اس کو مغرب کے بعد کرنا چاہیں تو آپ ڈیلی مغرب کے بعد اس وضیفے کو کریں اور اگر آپ چاہیں تو عشاء کے بعد بھی اس وضیفے کو کر سکتے ہیں بارہ حل آپ کو کسی بھی ایک نماز کے بعد اس وضیفے کو روزانہ کرنا ہے اب آپ لوگ سوچتے ہوں گے کہ ہمیں اس وظیفے کو کتنے دن تک کرنا ہے تو ہم آپ کو بتا دیں جب تک آپ کو سکون نہ ملے یعنی کہ جب تک آپ کی بیماری ٹھیک نہ ہو تب تک آپ اس وظیفے کو جاری رکھئے انشاءاللہ تبارک وطالعہ کچھ ہی دنوں میں آپ کو سکون ملنا شروع ہو جائے گا بس آپ کو یقین کے ساتھ میں اس وظیفے کو کرنا ہے جس کو یقین ہو وہی اس ویڈیو کو پورا دیکھیں تو اب آپ سمجھ گئے کہ آپ کو اس وظیفے کو کب کب اور کس وقت میں کرنا ہے بارہل آپ جس وقت میں بھی اس وظیفے کو کریں تب آپ کا پاک صاف اور بابازو ہونا ضروری ہے پیارے دوستو اگر آپ اس وظیفے کو خود اپنے لیے کرنا چاہیں تو آپ خود اپنے لیے بھی کر سکتے ہیں یا پھر کسی اور کے لیے کرنا چاہیں یعنی کہ پیشنٹ اگر کوئی اور ہے تب آپ کسی اور کے لیے بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں آپ کو کرنا صرف اتنا ہوگا آپ کو سب سے پہلے تین مرتبہ شروع میں درود پاک پڑھنا ہے درود پاک جو آپ کے یاد ہو آپ پڑھ سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ تین مرتبہ شروع میں درود پاک پڑھ لیجئے اس کے بعد جیسا کہ آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ آیت پیارے دوستو یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82 ہے آپ چاہیں تو دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں ورنہ آپ اس کو یاد کر سکتے ہیں آئیے دوستو اب ہم بات کرتے ہیں اس آیت کے ترجمہ کے بارے میں تو اس آیت کا ترجمہ یہ ہے اور ہم قرآن میں ایسی چیزیں ناصل کرتے ہیں کہ وہ ایمان والوں کے حق میں تو شفابہ رحمت ہے پیارے دوستو آپ کو یہ آیت صرف ایک مرتبہ پڑھنی ہے اس کے بعد آپ کو تین بار آخر میں درود پاک پڑھنا ہے وہی درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا اب اگر اس وضیفے کو آپ اپنے لیے کر رہے ہیں تو آپ اپنے اوپر دم کر لیجئے اور اگر آپ کسی اور کے لیے اس وضیفے کو کر رہے ہیں تو آپ ان کے اوپر یعنی کے جو مریض ہے اس کے اوپر جا کر دم کر دیجئے پیارے دوستو آپ کو پانچ منٹ بھی نہیں لگیں گے اس وضیفے کو کرنے میں بہت رحمتوں اور برکتوں والا یہ قرآنی علاج ہے تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ اس کو یقین کے ساتھ ضرور کریں انشاءاللہ تبارک وطالعہ آپ جس بھی بیماری میں مبتلہ ہوں گے تو اس قرآن پاک کی آیت کی فضیلتوں سے تو آپ اس کو ریگلر ضرور کیا کریں اللہ تبارک وطالعہ سے ہاتھ اٹھا کر دعا ہے یا اللہ جتنے لوگ بھی اس وضیفے کو کریں تو اپنی رحمت سے ان تمام لوگوں کو شفائے کاملہ عطا فرما آمین اللہم آمین پیارے دوستو کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھئے گا کیا معلوم کس کی زبان سے نکلا ہوا آمین کب قبول ہو جائے اور دل سے اس ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کیجئے ہو سکتا ہے آپ کی ایک شیئرنگ سے کسی کی بہت بڑی پریشانی دور ہو جائے اللہ تبارک وطالعہ آپ کو اس کا عجر دے گا